اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی اندر وحد اللکتن من اسعنی القولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اطباعا وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی وآسحابہی وآلہ بیتہی اطماری ہماری بیٹک لاست دیسمبر میں ہوئی تھی اور کیونکہ جینوری جو ہے ایک سخت مہینہ انہیں جاہا رہا تھا اس لیے سیزن بیٹک کی سیزن ون کو ہم نے آئند کر دیا تھا اور سب سے گزارش کی تھے کہ جیسے اللہ کو منظور ہوا فیڈنگ تو کو ہم آفٹر جینوری لے کر چلے گا تو اب سیزن ٹو کا پرسٹ اپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم اور آپ سب پہ سلامتی ہو آپ سب پہ رحم کرمائے اور مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ تعالی حق کے رستے کی طرف تو ویسے تو پورا ہفتہ آپ لوگ مجھے دلواتے رہتے ہیں تو کوشش تو آپ سب کی ہونی چاہیے کہ آپ لوگ بھی کوئی تاثرات بتاتے رہیں سیلسی ہیں شلسیاں یہ چلتا رہتا ہے براہ تو جینوری میں ہمیں ویسے تو اثر کام نہیں ہوا ہے لوگوں پر لیکن یہ ہے کہ نئے ساتھیوں نے آکے جوائن کیا ہے اپنا باہر سیزن چھوڑ کے چھوڑ کے یہ نہیں کہ بلکل ہی اسے چھوڑ رہی ہے مطلب پریفر کیا ہے کہ امان کی زیادہ پہ آ جائے تو تو اکیل بھئی کیسا لگ رہا ہے کہ چھوڑ کے پاکستان الحمدللہ بہت اچھا جو ہے نا وہ ایک روحانی طور پر جو آپ کو ایک انر سائٹ جو آپ کی خوشی ہوتی ہے نا وہ آپ ایکس پلین ویسے نہیں کر سکتے وارڈ میں میں ویسے ذکر کو کرتا رہا ہوں اور یہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں مجھے یہ نہیں فیل ہوا کہ یہ کوئی انجانے لوگ ہیں یا میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا مطلب کہ ہم پہلے کبھی ملے بھی نہیں تھے سارے الحمدللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے فیملی ہے اور جہاں تک بات ہے یہاں رہائش کی الحمدللہ میں جگہ ایکسپلین تو نہیں کروں گا لیکن جس جگہ پہ ہم ہیں اشاءاللہ کی بات صحیح تھی امان والی جگہ ہے اور بہت پیاری جگہ ہے مجھے تو عمزہ بھائی ہے میں اور عمزہ عمومن بات کرتے ہوتے ہیں میں فیل نہیں ہوا کہ ہم انگلینڈ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جو انوائرمیٹ ہے یہ انگلینڈ سے مچ بیٹر ہے جی الحمدللہ مار کر پکڑیں نا یہ جو یہ دوس پی رہے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں چھوٹا سائے میرے ناخون سے بھی چھوٹا ایک بندہ بناو ہے جو ڈسٹ بین میں ڈال رہا ہے تو یہ بھی شرک کی فن بلا ضرورت تصویر ہے یہاں پہ ری سائیکل کا آئیکن بھی بہن سکتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم پہلے ریموو کریں گے پھر اپنے بار یہ دیکھیں انگلینڈ مارکہ مارکر بھی لے جانے ساتھ جنگلینڈ میں ابھی اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کی ہوتی ہے یہ کیا چکر ہے وہاں کھانا وافر ہے مجھے لگتا ہے ہے نا رزق بہت کھلا ہے وہاں پہ تو اس لیے لوگ بھی ہلدی ہوتے ہیں اور چیزوں بھی یہ دیکھیں گے ہمیں ریموو کر دیا کیا گیا ہے ہمارا چربت پھر بھی ہم پییں گے کب پھر بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں تو اگر اگر اللہ کو کوئی چیز نہیں پسند تو ہم نہیں کرتے اس میں کیا ہے کیوں خیدہ بلکل اسے بھی ریموو کر دیتے ہیں کولڈرنگ جو ہے نا وہ کولڈرنگ یا جو بھی چیز ہم پہلے لیتے تھے تو جب سے یہ اسرائیل والا شروع ہوا ہے معاملہ غزت اپر حملہ کیا اب تو انہوں نے اور بھی دوسرے شہروں پر بھی ہمارے شروع کر دی ہیں تو جو کیمپین چل رہی ہے بائیکاٹ والی تو وہ ہم نے بھی کیا آپ لوگ بھی کریں لوکل چیزیں استعمال کریں کولڈرنگ کا آپ نے پینا ہی ہوتا ہے ہماری طرح چھوڑتے نہیں ہیں آپ لوگ بھی تو یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا برینڈ ہے یہ فری میں پروموٹ کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے لیکن جو لوکل چیز اچھی ہو اسے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے ہم نے پیپسی کوک نسلے کی بوتلیں ٹیبل پر رکھی ہوتی ہیں فیشن بنا کے وہ فری میں پروموٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ گورمے کی جو جتنی پروڈکٹس ہیں نا وہ مقابلہ کرتی ہیں یہ پیپسی کوک کا ان کی کیا نامے لیمن آپ اور وہ ڈیو فلیور بھی آیا ہے مجھے یہ ریڈ انار بہت پسند ہے نیچرل انار فلیور اس میں آتا ہے پرائس بھی سستی ہے ان سے اور بہت اچھا ہے اور اگر آپ کوک پیپسی نسلے یہ چیزیں خریدیں گے اور وہ آپ کا پیسہ ایک ایک پینی بھی ایک پائی بھی پائی کا بھی سوما حصہ بھی اگر مسلمانوں کے اوپر یا کسی غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم کرنے میں استعمال ہو رہا ہے تو اس سے بہتر تھا کہ ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا کوئی حصہ ظلم نہیں دیتا تو اس لیے لوکل چیزیں استعمال کریں بہت کمپیٹیٹیو چیزیں مارکنٹ میں موجود ہیں یہ بہانہ ختم ہو گیا کہ لوکل چیز کوئی اچھی ملیتی نہیں ہے تو آپ وہاں رہے ہیں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں تو ہر میٹرپولیٹن ٹائپ کی جگہ ہے وہ وہاں پہ آپ کو کالے بھی ملیں گے گورے بھی ملیں گے مسلمان، سکھ، ہندو، کافر، مسلمان بھی ہر ملک کے یہ یہ تو کیا محسوس کرتے ہیں وہاں کی انوائرمنٹ اور یہاں کی انوائرمنٹ میں یہ آپ دوسرے ملکوں میں بھی گئے ہیں تو اوورال لیننگز کیا ہے وہاں پہ اگر مسلمانوں کی بات کریں تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ نماز، روزہ، زکاة، حج، عمرے، وافر مدار میں جانا کی جاتی ہے یہ عبادت بھی جو سسٹم ہے نا اویس بھائی وہاں کا میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہ کیمرے پہ ہوں بیٹھا ہوا جو سسٹم ہے وہ وہی روڑیوں والا سسٹم ہے آپ کو سکول بچے بیجنے پڑیں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے ہوم سکولنگ کروانی ہے کچھ لوگ کار بھی رہے ہیں ہوم سکولنگ کار بھی رہے ہیں لیکن بوت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو میں سے ون پرسنٹ سو مسلمان ہیں اگر تو اس میں سے آپ ون پرسنٹ ہوم سکولنگ اپنی ذمہ داری سے جی کہ بچوں کو ظاہر اسی بات ہے اگر ہوم سکولنگ ہے تو آپ کو گھر پہ تعلیم دینی پڑے گی اس سسٹم میں اگر ہم بچے بیج رہے ہیں سکولوں میں تو ہم یہ امید کریں کہ کل یہ بڑے تھوڑے سیانے ہوں گے تو یہ ہمیں جو ہے نا ہماری بات سنیں گے کیونکہ ہم ان کو ایڈوکیشن ہی وہی دے رہے ہوتے ہیں جو ان کی ایڈوکیشن ہے اور وہ ایڈوکیشن کیا ہمیں بھی پتا ہے اب کہ تو ہمیں ہمارے پاکستان میں بھی انہوں نے وہ انٹروڈیوز کروا دیا وہ وہاں پہ اب ایڈوکیشن ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ایڈوکیشن سسٹم ہے اور دوسرا وہاں پہ اپنے رائٹس اتنے دے دیے جاتے ہیں کہ جی کہ یہ آپ کا رائٹ ہے یہ آپ کا رائٹ ہے یہ مطلب کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہاں آپ نماز پر روزے رکھیں زکاة دیں آپ اپنے جو اسلام کا سسٹم ہے وہ فالو کریں لیکن ایک انہوں نے دائرہ کر دیا اس دائرے کے اندر اسلام کی عبادات فالو کریں سسٹم نہیں فالو کریں سسٹم نہیں فالو کریں کھانا پڑے گا سود دینا پڑے گا بچوں کو اس سسٹم کے اندر آپ کو رکھنا پڑے گا سب کچھ ہوگا تو یہ والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہر پاکستانی کو ہر مسلمان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہئے کہ جانا یہ ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے جی کہ آپ مطلب کہ یہ ایک لیبل رہنے دیں جی کہ ٹھیک ہے جی ہم یوکے میں اور یہ لیبل لگا ہوا ہے اور معاشرے میں دکھانے کے لیے ہر بندہ دکھانے کے لیے تو یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں کام میں سے کتنے جو اس لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے آگے جا کے جواب دیں یہاں پہ تو ہم مارک آتے ہیں نا ہم سوسائیٹی کو دکھانے کے لیے جی ہم انگلینڈ ہیں ہم گئے ہیں جی ہم وہ ہیں تو یقین کریں بھائی جو لائف میں سولہ زندگی کے سولہ سال وہاں پہ گزار رہے ہیں اے وہ وہ ایکسپیرینس آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ اور یہاں پہ کہ میں ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے میں یہاں پہ سیٹل ہوں فیملی کو لاؤں مطلب فیملی کو یہاں پہ رکھاؤں لیکن وہ معاشرہ جو ہماری سوسائیٹی جی سوسائیٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہ یہی کہتا ہے جی کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے آپ کو تو کہتے ہوں گے نہیں مجھے تو ابھی تو کہتے ہیں پاگل ہو تو کہتے ہوں گے وہاں جاؤ گے تو بھوکے مار جاؤ گے ہاں جی نہیں الحمدللہ میں وہاں سے اچھا کھا رہا ہوں اچھی ریائش ہے وہاں سے میری آزاد یا مثال کے طور پر جو سوسائیٹی کے غلام بنے ہوئے آپ سسٹم کے غلام بنے ہوئے تو جب اس سے باہر بندہ آتا ہے تو پھر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ آزادی کے ہے تو اللہ پاک سب کو عدایت دیتی ہم دعا کر سکتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ وہاں اور یہاں پہ کیا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے ویس پائی اور ہاں سسٹم فیلال یہاں پہ بھی گندہ ہے جو باہر جو سسٹم ہے تو اللہ کی براہ میں نکلیں ہم کنا انشاءاللہ اللہ پاک مسلم امہ آپ نے دیکھی ہے جو کہ میں عجبشن مسلمان بھی دیکھے ہوں گے عرب مختلف ممالک افیقوں بھی دیکھے ہوں گے امت چرکی بھی آپ گئے پاکستان بھی گئے مختلف لوگوں پہ تو امت امت کو ایک خبروں میں دیکھنا ہے کہ خبروں میں دیکھتے ہیں آپ نے صحیح کہ ہر نیشن وہاں پہ انگلینڈ میں پائی جاتی ہے وہاں پہ ترکیش بھی ہیں یہ جو نا گولف کانٹریز کے لوگ بھی وہاں پہ ہیں ہر مسلمان تقریباً بہت سارے مسلم کانٹریز کے لوگ ہیں وہاں پہ لیکن کیا ہے کہ وہاں پہ وہی بات جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی کہ اس سسٹم میں جانا وہ سسٹم میں فانس جاتے ہیں اس سسٹم میں تو سسٹم تو ان کا ہے تو امت کی بات کریں تو اے بہت بہت مطلب کی حالات امت کے اگر امت کہتی ہے جی کہ ہم فالو کرتے ہیں قرآن اور سنت کو اگر قرآن اور سنت کو امت سے ہی طرح فالو کر رہی ہوتی تو آج امت کی یہ حالت بھی امت ہے پورے امت ہے خیزر کیسے دیکھتے ہیں امت کے خیزر سے کیسے دیکھنا ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو امت کی دنیا میں بات کر رہے نا یورپن کنٹریز میں مسلمان کی تو وہ انہیں خود کیا نا یورپ کو دیکھ لیں کہ اب ایک قوم مطلب اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں رہ رہنا مطلب جا کے اور ان کے کلچر کو اڈاپنا چاہتے بھی کرنا پڑتا ہے تو اپنے ملک کو تعمیر کرنے کے بجائے کسی دوسرے ملک میں جا کے کہ اپنی صلاحیتوں کو وہاں پہ استعمال کرنا اور یہ تو سوج پہ ہی مسلمان یہ ایک شرک شرک کیا ہے شرک ہے کہ اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے حرکت کے ساتھ ایکشنز کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک چھدانا ایک یہ وہ شرک جو فورا آپ کر سکتے ہیں نعوذ باللہ کو اللہ کے علاوہ کسی بدھ کو سجدہ کر دے کسی بدھ سے دعا مانگ لے کسی قبر پر سجدہ کر دے کسی مرے ہوئے سے دعا مانگ لے تو یہ فوری بیسک فارم اف شرک ہے لیکن آج اس دور میں ہم رہ رہے ہیں شرک بہت کمپلیکس ہو چکا ہے اللہ کے علاوہ جہاں پہ اللہ کا فیصلہ آجائے اور آپ کی چوئیس آجائے آپ اپنی چوئیس کو اگر چوز کر لیں اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو یعنی خود کو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا تو وہ شرک میں آ جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ چوز کر کے ایک ایسے سسٹم میں گئے ہیں جہاں پہ آپ کو اللہ اور اس کی نافرمانی کو اللہ کی اور اللہ کے نظام کی بغاوت کرنی پا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اپنی خواہش کی وجہ سے آپ نے شرک کیا آپ ان لوگوں کو پوجھ رہے ہیں اس نظام کو پوجھ رہے ہیں ہمیں فین سب سے بڑا فین کس کا ہونا چاہیے حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کوئی جیسے ایک مرتا نہیں ہے انسان کسی کے اوپر ایک فین جس کو کہتے ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی کنسرٹ ہو کسی کا تو وہ لڑکیاں کیسے چیخیں مار رہی ہوتی ہیں اس کی کوئی جھلک دیکھنے کو مل جائے اس کی کوئی ہاتھ ٹچ کرنے کو مل جائے اس کی آواز ہم نے لائیو سن لی کوئی پولیٹیشن آ جائے تو لوگ کیسے دھاڑے وہ دیکھا ہے وہ بچے کا کلب دکھائی جیسے کہ مجھے اللہ کا واسطہ عمران خان سے ملنے دو پاس جانے دو میں نے بولے اس کو دیکھنا ہے دیکھنے تک بھی نہیں دیا اس کو ملنا چاہ رہے ہیں بس میری جان ہے جانے بھی اس کا پکھا میں ہوئی عمران خان میں جان 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 ہے جان ہے وہ جو جان ہے جان ہے مجھے ایک دفعہ ہی ملوا دے یہ آپ نے حالت دیکھی اس بچے کی یہ کیا کر رہا ہے یہ فین ہے اندر باہر جان روس کی وہ اپنے پولیٹیشن کو چاہ رہی ہے ہم میں سے کوئی بھی سوچے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا فین محمد رسول اللہ کا ہے ایسا فین ہو کہ ہر وقت وہ تو انہی کی سوچوں میں انہی کی مزاج میں یہاں ہوتے تو کیا کرتے یہ کھاتے تو کیسے کھاتے چلتے تو کیسے چلتے بولتے ہوں گے تو کیسے بولتے ہوں گے کوئی ہے ایسا کوئی عورت ایسے ہے جو امی عائشہ کی ایسے فین ہو حضرت ختیجہ کی ایسی فین ہو اگر کوئی ہوگا نا تو وہ وہ اللہ کے ہاں پتہ نہیں کیا مقام تو اسی طرح سے ماننے میں کس کا ہونا چاہیے ہر وقت کس کی فکر ہونی چاہیے اللہ سے تقوی اللہ کا احتیار کرنے ہر وقت اللہ کے بارے میں اور ہم کس کے بارے میں لوگ کیا کہے گی سوسائٹی کیا کہے گی میں اچھا دکھوں گا نہیں دکھوں گا اس کا مطلب ہے آپ اپنے نفس کو پوجھ رہے ہیں سوسائٹی کو پوجھ رہے ہیں سسٹم کو پوجھ رہے ہیں تو جب اب ویسٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں یہ اور ایکسٹریم ہو جاتے ہیں تو اس دیفینیشن سے مشرق ہیں سارے جو مسلمان مارا رہے ہیں اس طرح تو ہم میں سے بھی مشرق ہیں چاہے وہ یوکے میں ہو چاہے یہاں پہ ہوں جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کی مجبوری کے علاوہ مان رہا ہے انتہائی مجبوری ہے کسی کی تو وہ جانے اللہ اس کا معاملہ جانے انتہائی مجبوری اور فورس کیے جانے کے علاوہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی مان کے چل رہا ہے اس سے امید لگا کے تو وہ شرق کر رہا ہے جب اس کی پاس آپشن موجود ہو مثلا نظام ملک کا جس میں آپ پیدا ہوئے جس میں آپ رہ رہے ہیں جو اسلامی بہتر نظام ہے اس کی تو بغاوت آپ نے نہیں کرنی لیکن آپ جا کے یوکے میں رہنا شروع کر دیں ان کے سسٹم کو فالو کرنا شروع کر دیں ان کو پوجھنے لگ دیں ان کے فین ہو ایک تو یہ چلیں فالو کرنا پڑا ہے ایک ہے آپ ان کے فین ہیں ان کو پسند کرتے ہیں ان کا چلنا پھرنا چاہے گا اس کلچر کو پسند کرتے ہیں فین ہیں اس کے اس پہ مرتے ہیں اس ہی کو پسند کرتے ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ آپ کسی اور چیز کپو پوجھ رہے ہیں یوکے والے پوجھ رہے ہیں کلچر کو پوجھ رہے ہیں ہی یہ ایسا کر رہے ہیں ان سے وہ ہو سکتی ہیں خود اپنے نظام کی پھر بھی ان کے اندر بغاوت ہو ہم ان سے زیادہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں پوجھتے ہیں تو جب بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے آپ امید لگا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کیا کہ جھک جاتے ہیں جب یوکے کی سٹنجنٹشپ ملتی ہے یو ایس کی ملتی ہے تو آپ جو اہد لیتے ہیں اس کے اندر بتائیں شرکیاں باتیں ہیں کہ نہیں ہیں اللہ کے علاوہ آپ اپنی وفاداری کسی اور کے حوالے کرتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں اور اس میں آپ حلف لیتے ہیں قسم کھاتے ہیں حلف لیتے ہیں اللہ کے علاوہ آپ اپنے وفاداریے کسی اور کے حوالے کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے ہر ایک کو اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہے پھر ہی پتا چلے گا تو امت تب ہی نکل سکتی ہے ان حالات سے جب تک شرک اور اس کی اقسام سے فلکل پاک نہ ہو جائے اور یہ آغاز ہے شرک کا یہ ایک بیسیک ہے کہ آپ نے یہ اس کے اوپر سے تصویر ہٹا دی آپ نے کمرے سے تصویر بلا ضرورت ہٹا دی بتھ گھر سے ختم کر دیئے یہ ایک بیسیک چیز ہے لیکن آپ اللہ کے علاوہ کسی سے امید لگا لیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کسی اور کیا کہ جھک جائیں ایک جگہ ہم کھڑے ہوئے تھے ایک شخص نے اللہ نے اسے اتنا اچھا رز کھلایا اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین عزت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت یعنی ایک بہت رسپیکٹیبل جگہ سے ہم اٹھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی پولیٹیشن وہاں سے گزرا اور تھا بھی نہیں کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی پتہ نہیں دونرڈ ٹرمپ آ گیا تھا یا پرائم منسٹر کوئی آ گیا تھا کوئی نہیں ویسے ہی کوئی لوکل جیسے وڈیرہ ٹائم گزرا تو اس بندے نے میرے دیکھتے دیکھتے ایسے جھک کے اسے ایسے اسلام کی حالانکہ مسلم بھی نہیں کرنا تھا جانتا بھی نہیں تھا اس سے تعلق بنانے کے لیے اس سے واسطہ رکھنا کے لیے ویل کنیکٹوز رینے کے لیے کہ شاید یہ کل میرے کو کام آ دے شاید ہی مجھے پہچان دے تو میں اس نے اپنا کام نکلنا اس کو کس نے مجبور کیا تھا یا اس کو کون سا وہ کسی جیل میں فسا ہوا تھا یا کون سا وہ مر رہا تھا یا کون سا کسی نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا ہوا تھا کہ اس ویٹرے کو سلام کرنے سے چھوڑ جانا تھا ایک ہوتا ہے سلام کرنا ایک پورا جھک کے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ یہ جی مجھے تھوڑی لفٹ کرا دے یہ تو فیزیکلی ایک ایونٹ ہو گیا سمجھنے کے لیے لیکن ہم سب یہ کر رہے ہیں کہ نہیں ویسٹ کو ڈالر کو ایسے سجدے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں جگ جگ کے سلام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں اسی طرح یہ جو اپنے باس کی لوگ خوش آمد کرتے ہیں پولیٹیشنز کی خوش آمد کرتے ہیں مطلب نکلوانے کے لیے ان کا جائز نہ جائز کام کرتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے امید لگانا ہے اس سب سے نکلنا پڑے گا یہ سارا سمجھنا پڑے گا جمہوریت ایک شرک ہے اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو چنتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خلیفہ میں مقرر کروں گا ہم کہتے ہیں نہیں میں اپنی مرضی سے جوز کروں گا تو مقابلہ کرنے پھر اللہ سے جان کر لیں آپ دے پیارتی میں بس بھی کہہ رہا تھا کہ جو غانستان میں پچھلے عرصے میں امریکہ کا جو امریکہ جو نکل رہا تھا تو وہ آپ بتا رہے نا کہ ویسٹ کو ہم کتنا وہ ایڈلائز کرتے ہیں تو حالانکہ کیا ہوا تھا وہ سارا سٹوری ذرا بتائیں یا عبداللہ کلپس کی دکھائیں لوگیں امریکہ جا رہا تھا تو وہ آخری کارگو جاز تھا ان کا بڑا اب وہ جا رہا تھا جتنے بھی ان کے لوگ تھے وہاں سے لے کے ان کو جا رہا تھا تو افغانستان کے حالانکہ مطلب پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ افغانستان تھوڑا وہ ابھی پچھلے عرصے میں جو امریکہ کے ساتھ اسے لڑائی کی اور تھوڑا سا تاثر ہے نا کہ وہاں کے مسلمان تھوڑا اسلام کے لیے تھوڑے غیرت ماندے تو وہاں کے مطلب آخری جاز ان کا جا رہا تھا تو اس میں یہ کنڈیشن تھی کہ لوگ جو ہے امریکہ جانے کے لیے اتنے بیتاب تھے وہاں کے مسلمان کہ اس جاز چلتے ہوئے جاز کے ساتھ اور کتنے لوگ اسمان سے جاتے ہو جاز سے گرے اور اتنا اس جاز کے ارد گرد اتنا رش تو یہ ادھر جانا چاہ رہے تھے جو ان کے لیے بم اور بارود لے کر آئے جنہوں نے آگ ان کے لیے برسائی پھر بھی ادھر جا کے سجدے کر رہے ہیں پھر بھی ادھر جانا ہے یہ پوجھنا نہیں ہے تو اور کیا پوجھنا ہے بتا دیں مجھے صحیح بار کیوں فرید بھائی گلتی تو ہماری ہے پھر کہ ہم نے وہ نظام بنایا نہیں سب کی ذمہ داری ہے مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے اول حکمران کی ہے دوسرے نمبر پہ عوام کی یہ مخفی شرک ہے یہ مخفی ہے یہ اس طرح کی چیزیں خواہش اندر رکھ لینا اللہ کے علاوہ کسی اور امید لگا لینا سامنے والے کو تو نہیں نظر آ رہا کہ وہ بت کو سجدہ کر رہا ہو سکتا ہے وہ نماز اس لیے پاڑا ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں کہ بڑا نیک ہے بڑا وہ ہے تو اب مخفی ہے نا سامنے تو نہیں نظر آ رہا یہ ساری فارمز جو اندر چھپے یہ آپ بندی کو پتا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں پونج رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں نا چاہیے نظام بننا چاہیے کیونکہ اگر نظام بھی ہوتا ہے توڑ دی ہے نا مسلمانوں کو کئی ٹکڑوں کے اندر پہلے تو ملکوں کا نظام بنا ایک ملک ملک علیدہ کر دی مسلمانوں کو ملکوں کے اندر بانٹا پھر ملکوں کے اندر بھی وہ سندھی ولوچی جیسے ہم پاکستان کی بات کرتا ہوں باہر کے تو اپنے میڈل ایسٹ کے ملکوں کا تو مجھے ہی تنا پتا نہیں کہ ان کے اندر اندرونی حالات کیا ہوتے ہیں یا کیسے وہ اسلام کو کرتے ہیں لیکن ہمیں ذاتوں کے اندر بھی بانٹا گیا ہے ہر چیز کے اندر بانٹا گیا ہے برادریاں بنا کر ہر کوئی دوسرے سے لڑا یہ کس نے کروایا ہے یہ تو ہم نے خود ہی کیا ہے استعمال تو حمود ہوئے ہیں لیکن ظاہرہ دشمن تو سادشہ تو انہوں نے کیا یہودیوں کے ہمیں جہاں سے پتا چلا ہے وہ سورس تو یہی ہے ابھی یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں ترکی کے خلافت کا میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا نام اس کا پایتخت پایتخت کا جو ہے اس کا نام بھول گیا لیکن وہ ڈرامے کے اندر بھی بتایا حابد الحمید تو جب وہ خلافت کو توڑا جا رہا تھا تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی جا رہا تھے کہ یہودی کس طرح یہ فتنے ڈال رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح توڑو اس طرح توڑو تو یہ توڑا گیا نا بیسکلی ہمیں ہم تو اس طرح جھڑنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات تو ٹھیک ہمارا یہ بھی توڑا سا مزاج بن گیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے اپنے کرکوت اٹھیں پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما بداری کی روش اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بھی آگ برسا سکتا ہے زمین کے اندر سے بھی عذاب برسا سکتا ہے اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے عذاب کا مزاج کھا دے یہ پھر کس نے کیا ہے پھر بھی میں نہیں کیا ہے میں جب لٹکوں گا اس پہ یہ کہ نیچے چاہے خلافت کا نظام ہو تو مجھے یہ اوکے خلافت ہے ابھی کھانا پینا یہ وہ ہر چیز ٹھیک ہے تو پھر میرے لیے صحیح ہے میں اس میں رہ لیتا ہوں ٹھیک ہے اگر مجھے کئی اور سے امید ملے گی یا کوئی مشکل ازمائش آگر میں ادھر چلا جاؤں گا تو پھر بھامے میں خلافت میں رہوں یا جتنے اچھے نظام میں رہوں پھر بھی آئے گا وہ اندر نفس کے دل کے اندر جو موجود کانسپٹس ہیں نا دل کے اندر موجود دو امیدیں ہیں دل کے اندر جو موجود ایمان ہے اس پہ بات آئی یہ جو ملکوں میں تقسیم ہو گئے ہیں فرقوں میں تقسیم ہو گئے پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے ابھی دیکھنے لڑی ہیں نہیں لڑی ہیں پوری دھماکے ہو رہے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اچھا کرتے ہیں کوئی خبریں کم کر دیتے ہیں ورنہ یہ افرات افری گلی گلی تک پہنچ جائے ملک یہ تبلیغی جماعت کی تصویریں آپ دکھا رہے تھے کہ جو کوٹا میں کدھر سبیم میں ہونا تلستما تو یہاں پہ تو جوگ در جوگ لوگ آتے ہیں تل دھرنے کے جگہ نہیں ہوتی اور یہ پندال کیسے خالی تھے اس لیے کہ پورا بلوچستان پورا بلوچستان جام کیا کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امان میں رکھا ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں کو رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کو امان میں رکھے تو یہ سب کچھ ہم نے خود کیا ہوتا ہے کیوں ابھی یہ صرف آپ صرف یہی سیچویشن دیکھنے ہیں یہ پولیٹیکل ٹرمال جو آیا ہے یہ پارٹیاں لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹس مارے جا رہے ہیں نہیں مارے جا رہے بتائیں یہاں پہ اسلامباد میں کے پرنی میں امین ام یا امپی ہے پتہ نہیں امین ایک مار دیا وہ ایک امین ای کا کنڈیڈیٹ در قبائل اللہ کا مار دیا پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا قتل و غارت ہو رہی ہے تو یہ حکیوں ہوا ہے صرف یہ ڈیریکٹ ایگزیمپل اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے اسی لیے ہوا ہے کہ اپنے اپنے خدا بنا لی ہیں اور ان کو پوچھنے لگے ہیں اور ان کے لیے سب کچھ کریں گے ہر جائز نہ جائز اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دی ہے تو یہ ہم خود اپنے اوپر مسئیبت مسئلت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتا ہے کہ یہ تفرق بازی سے باز آجو اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو یہ حکم بن جاتا ہے یہ فرکے ایک دوسرے کو تانے دینا ایک دوسرے کا مزاق اڑانا ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا ایک دوسرے کے پارٹیاں بنا کر مقابلے کرنا یہ ہم اپنے اوپر خود مسئلت کرتے ہیں اور اپنے عمال کی وجہ سے مسئلت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک اور اس کی اقسام سے محفوظ رکھے